بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہمارے کورس کا آخری لیکچر جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پوسٹ مشین کیا ہے اور ان پی ڈی اے کیا ہوتا ہے اور بیسک جو ٹاپکس ہمارے اچی سی کی آؤٹ لائن میں ہیں وہ تقریبا تقریبا سارے ہی ختم ہو چکے ہیں تو میکسیمم ٹاپکس ہم نے ختم کر لی ہیں تو اللہ کے شکر ہے کہ بہت ہی اچھے انداز سے اور آپ لوگوں کے فل کوپریشن سے جو ہے ہمارا کورس بہت اچھا گزر گیا تو اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر بھی دیں تو آج کا لکچہ شروع کرتے ہیں پوسٹ مشین اور ان پی ڈی اے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پوسٹ مشین کیا ہوتی ہے پوسٹ مشین تو آج انٹریڈیوز بائی ایمل لیون پوسٹ ان نائنٹین تھئیٹی سکس اچھا مزے کی بات یہ کہ مائی انیس سو چھتیس کے اندر ٹیورنگ مشین کا کانسٹ دیا گیا ایلن ٹیورنگ نے وہ بھی اسی پہ کام کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑی بروڈر قسم کا ایک موڈل ہونا چاہیے جو ہر طرح کے کمپیوٹیشنل پرابلم کو سالو کر سکے اور پیرلل میں بلکل مسٹر پوسٹ بھی جو ہیں اسی پہ کام کر رہے تھے مائی میں ان کا پیپر شائع ہوا اور غلون اکٹوبر نائنٹین تھرٹی سکس میں چند ماہ بعد ہی ان کا پیپر بھی شائع ہو گیا اور یہ دونوں اصل میں مقصد ایک ہی تھا کہ ایک ایسا کمپیوٹیشنل موڈل بنایا جائے جو ہر طرح کی الگوریثم کو رن کر سکے ٹھیک ہے تو ایڈیز آلسو ایپسٹیٹ ایپسٹیٹ میتھیک ماتھمیٹکل موڈل فر کمپیوٹر ٹھیک ہے نا اور بلکل ہمارے پاس ٹیورنگ مشین ہی کی طرح پوسٹ مشین کن کمپیوٹ اینی ٹھنگ ڈیٹ اینی موڈرن کمپیوٹر کن کمپیوٹ ٹھیک ہے تو بلکل یہ ایک اس کی اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ ایک ہے دیکھیں ورکنگ کا انٹرنل پروسیجر چینج ہو سکتا ہے لیکن ان کی پاور سیم ہے ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب پوسٹ مشین کے اندر ہوتا کیا ہے دیکھیں ٹیورنگ مشین کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک انپٹ ٹیپ ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ایک فائنائٹ سٹیٹ مشین ہے پوسٹ مشین جس کے اندر ایک لینئر سٹوریج ہے جو انفائنائٹ نہیں ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے انفائنائٹ آپ سمجھیں کہ ڈائنمک سا ہے ٹھیک ہے ڈائنمک کیوں ہے اور کیوں آپ کو پتہ ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ سٹوریج ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ریئر سے انسرٹ کرتے ہیں اور فرنٹ سے آپ اس کو ریڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہی دو اس میں آپریشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے انپٹ یہی ٹیپ جو ہے آپ کی جس کو ہم نے کیوں کا نام دیا ہے جس کی ورکنگ کیوں کی طرح کی ہوگی ایک طرف سے انسرٹشن اور ایک طرف سے اس کی ریڈ کر کے اس کو کریکٹر کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا یہی ہماری انپٹ ٹیپ بھی ہے اور یہی ہمارا ورکنگ گریہ بھی ہے اب ہوتا کیا آپ کو پتہ کہ کیوں کے اندر کہ فرنٹ سے ہم چیزوں کو ریڈ کر کے ریموو کر دیتے ہیں تو leftmost character can be removed for inspection یہی بات ہے اور نیا character اگر آپ نے append کرنا ہے concatenate کرنا insert کرنا ہے تو آپ rear سے insert کرتے ہیں ٹھیک ہے تو new character can be concatenated at right of the last character ٹھیک ہے اور یہ ایک اس جو ہے statement یہ تیورنگ machine ہی کی copy ہو گئی ہے اس لئے اس پہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ہمیشہ ہم right پہ ہی next character read کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی character read کرتے ہیں وہ front سے delete ہو جاتا ہے تو اب آپ کا front جو ہوتا ہے وہ next جو character ہے وہ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے الفاظ میں ہم ہمیشہ right ہی کی طرف move کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ left کا concept نہیں ہوتا یہ slide میں نے copy paste کی تھی یہ اس ہی میں سے آگیا ہے اس کو اتنا زیادہ توجہہ نہ دیں تو post machine کی formally اگر اس کو define کرنا چاہیں تو post machine is اس میں اندر ایک alphabet set ہوتا ہے input letters کا ایک queue ہوتی جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائٹ کے اندر بتائی اور ایک alphabet set ہوتا output characters کا ظاہری بات ہے read کر کے کچھ write کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ تو اس کے ساتھ تو وہ سکتا ہے اور ایک چیزہ یاد رکھیں اس میں special symbol استعمال ہوتا ہے hash symbol اور یہ ہماری functionality کو بڑا control کرتا ہے اس کی working میں بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کے لابہ آپ کے پاس تیورنگ ماشینی کی طرح finite set of states ہوتی ہیں جس کے درے start state ہوتی ہے اور halt states ہوتی ہے halt accept بھی ہو سکتی ہے reject بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جو کہ یہ Q ہے بعد یعنی end of the string کے بعد آپ ایک نئی چیز insert کرنا چاہ رہے ہیں اور read کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اصل میں جو اس Q left most character ہے آپ اس کو read کر کے delete کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے اور اسی تر آپ کے پاس ایک program ہوگا سب routines کی فارم میں جس کو آپ چاہیں تو transition ڈائیگرام کے ذریعے بھی شو کر سکتے اور عموم ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں ھیک ہے add read states کس طرح کی ہو سکتی ہیں دیکھیں بلکل push کی طرح add state بھی کام کرتی ہے جس پی ڈی ڈی کے بعد ایک نیا element insert کر دینا اس کی کے اندر اسی طرح pop operation ہوتا تھا تو pop operation کیا ہوتا تھا ہمارے پاس کہ آپ top of the stack ہے اس کو read کر کے delete کر دیتے تھے اور یہاں بھی یہ ہی ہوگا کہ جو front of the queue ہوگا ٹھیک ہے وہاں سے کریکٹر read کر کے اس کو delete کر دیں گے اب وہ character alphabet set میں کوئی بھی character ہو سکتا ہے a b c کتنے بھی alphabet set کے اندر آپ کے پاس elements مجود اور hash بھی ہو سکتا hash special symbol ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہی میں آپ انشاءالل بتاتا ہوں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے اندر empty edge ہو سکتا ہے دیکھیں یہ delta نہیں ہے یاد رکھئے گا empty edge delta ہوتا تھا empty string لن of string infinite ہوتی تیور machine کے اندر بھی پی ڈی اے کے اندر بھی جو string کے علاوہ cells ہوتے تھے دل فیل کر دیتے یہا ایسا نہیں ہے یہ اگر چار elements ہے تو q لن 4 ہے 2 elements ہے q لن 2 5 elements ہے q لن 5 ہے یہ ایک طرح سے سمجھے dynamically کام کر رہا ہے ٹھیک نا تو جب اس میں کوئی بھی element نہیں ہوگا تو اس مزید ریڈ کر رہے ہیں اس کی بیس پہ accept کر رہے ہیں اور آپ مزید ریڈ اور ایڈ سٹیٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہیں یہ سمپل سی پوس مشین ہے جو کہ a power n b power n یعنی equally ordered ٹھیک ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ورکنگ کیسی اس مشین کی تو اس مشین کی ورکنگ کے لیے ہم اس پہ سٹرنگ کو سیمولیٹ کر کے دیکھ لیتے تو آپ کو یہ ہیش کی اہمیت پتہ بڑا ڈیٹیل سے اس کو یہاں پہ سیمولیٹ کی ہے تاکہ آپ لوگ کو اچھی انٹرسٹین ڈینسائٹ مل جائے کہ کس طریقے سے سٹرنگ کو یہ accept کرتا ہے ٹھیک نا تو ہم سٹرنگ جنریٹ کرتے ہیں a a a b b b تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ سٹیٹ پہ ہوں گے تو سٹارٹ سٹیٹ پہ ہم کچھ ریڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ سے ایڈ سٹیٹ پہ جائیں گے تو ایک چیز یاد رکھئے انسرشن ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہوگی اور ریڈ یا ڈیلیشن ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہوگی ٹھیک ہیں آپ کے پاس جو آپ کی کیو ہے یہ اس طرح کی ہے اچھا ایڈ کے بات یہ کھاں پہ جائے گا ریڈ پہ تو ریڈ کس کو کرے گا زاہری بات ہے ریڈ کا مطلب کہ left most یعنی front of the queue ہے وہاں دی q کر دیں یہاں سے ایک element کو نکال دیں اب ریڈ کریں گے اچھا اے کو ریڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے پڑھا کہ ریڈ کر کر دیا جیسے پاپ کرنے کا مطلب ریڈ کر کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں بھی ریڈ کر کے ڈیلی کر دیا لیکن صرف یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا کر ہمارا ڈیلی ہوا ہے ٹھیک ہے اریجنزل سٹرنگ میں سے تو اس لئے میں نے اس کو لائٹ سا شو کیا یہ یہ نہیں ٹھیک ہے سٹرنگ اب آپ کا left most a ہے صرف یہ indicate کر رہا ہوں میں دار ریٹ کے ذریعے یا لائٹ ریٹ کے ذریعے کہ یہ سٹرنگ ہم نے ڈیلیٹ کیا اچھا ریٹ کر کے ہم چلے گے اب اگلی ریٹ سٹیٹمنٹ یہ والی ہے تو یہ ہمارے پاس a ریٹ کرنے کا مطلب ہے اس کو ریٹ کر دییا اب a ریٹ کیا چکے تو ہمارے پاس next data add a یہ a جو ہے یہ a پہ ہم یہ right hand side پہ ایک a add کر رہے ہیں یہ a تو ختم ہو چکے ہیں ایک نیا a right hand side پہ add کر رہے ہیں تو q کی condition آپ کے سامنے ٹھیک ہے اچھا اب مزید ہم read statement کی طرف جاتے ہے left most element a ہے تو اس path کو follow کریں گے a کو read کر لیا اور اس کے بعد a کو add کریں گے اب دیکھیں جب ہم read دیکھیں add سے دوبارہ جب ہم read کی طرف جائیں گے تو اب ہمارے پاس read کرنے کے لیے a اور b option دو ہیں لیکن یہاں پہ left most element b ہے آپ بھی ہی read کرتے تھے یہ کیا تھا ہم اس سے a کو read کرنے لگ گئے تھے تو پہلے a کو read کیا تو کچھ نہیں کیا ہاں اس سے a کو read کیا تو اس کی سمبل ہے 3 a 3 b hash کے right hand side پہ symbol ہے 2 a 2 b اس نے کیا کیا ہے کہ a کو read کرنا شروع کیا پہلا a کو چھوڑ کر اس نے باقی 2 a کو رہنے دیا اس طرح پہلے b کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی بھی اس سے ان کو رہنے دیا تو اس کا مطلب a a اور b match ہو گیا اب یہ باقی جو a اور b رہ گئے ان کو match کرے گا اسی طرح آستہ آستہ یہ ختم کرتا رہے گا اس طرح سے اس کی working ہے اور اگر آخر میں صرف hash رہ جاتا ہے کوئی a یا b نہیں بچتا ہے تو اگر آخر میں کوئی a اور b کی matching تو ہم remove کر رہے تھے اب یہ جو a اور b بچا یہ extra ہے تو یہ اس کی سیمبل ہم نے remove کر دیا اب آپ کے پاس اگلی کونسی state ہوگی وہ یہ add state ہے ایک اس سے پہلے چیز سمجھئے کہ ہم نے چونکہ 3 a اور 3 b اس کو ایک a اور b matching ختم کر کے 2 a اور 2 b میں convert کر لیا ہے تو اب ہم یہ سارا area جو delete ہو چکا تھا اب اس کو understand کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کو میں ھٹا دیتا ہوں کیونکہ وہ اصل میں تھا ہی نہیں وہ صرف color dim سا میں اس لے رکھا تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہ اصل میں کیا تھا اور ایڈ کریں گے ہیش کا سمبل ایڈ کیا اب ریڈ کرنا ہے پہلے اے کو ریڈ کرنے پہ کچھ نہیں کیا اگلے ایک کو جب ریڈ کیا ہے تو اس کے بعد ایک ایڈ بھی کر دیا پھر ہم ریڈ کریں گے بی اس پہ 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 نے کچھ نہیں کیا لیکن اگلے بی کو جب ہم ریڈ کر رہے تو ایک بی ایڈ بھی کر رہے ہیں اب ہم ریڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس لفٹ موسٹ الیمنٹ کیا ہے وہ ہیش ہے تو ہم ہیش کو ریڈ کر رہے ہیں تو اب ہم نے دیکھیں پہلے تین ایز دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا پروسس ہوگا دیکھیں اب اس چیز کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں سیمپل اے بھی لکھ رہا ہوں اب دیکھیں ریڈ کیا کرنا ہے ہمیں بھی ایڈ کیا تھا اچھا یہ ایڈ سوری ریڈ تو ہم نے کر لیا تھا اگلی جو ہمارے پاس اٹریشن تھی اس ایڈ سے کیونکہ ہیڈ ریڈ کرنے کے بعد ہیڈ ریڈ کیا تھا اس لئے ہم نے کو ریڈ کر دیا تو اب ہم یہاں پہ آگئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے پہلے والے ایک ریڈ کیا لے کے آگے ایک ریڈ کرنے کو ہے نہیں تو ہم بی کو ریڈ کریں گے پھر ہم کس کو ریڈ کر رہے ہیں ہیڈ کو اب دیکھیں اگر ہمارے پاس دو ایز اور بیس کی تعداد سیم نہ ہوتی یعنی دو ایز اور ایک بھی ہوتے تو ان میں سے کوئی نہ ہیش کے رائٹ آئند سائیڈ پہ ہوتا تو وہ ان بیلنس پہ ہوتا ہم ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے یہ چیزیں بیلنس نہیں ہے تو اب ہمارے پاس کیا ریڈ تو سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ ابھی کیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تینوں کریکٹر تو ریڈ ہو چکے اے تو اگر ہمارے پاس جو پہلی ریڈ سٹیٹ کے اندر ہم ہیش ریڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اب ایکسپٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ نل سٹرنگ بچے گا جتنے اے از اور بیس کی تعداد برابر نہ ہوتی تو تینے ایک بی رہ جاتا تو آخر میں ہمارے پاس بچتا ہیش اور بی ٹھیک ہے ہیش کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں اے ریڈ کرنے کے لیے نہ ہوتا لفٹ موسٹ بی ہوتا ہم ریڈ نہ کر سکتے تو جہاں ہم کوئی ایروز کے علاوہ کچھ ہے یعنی یہاں دیکھیں اس ریڈ پہ صرف دو ہی پاتھ ہیں اے یا ایمٹی اس جگہ پہ اگر بی یا نل سٹرنگ ریڈ ہوتا ہے تو وہ خود ہی ریجٹ سٹیٹ ہو جائے گی ہم ریجٹ سٹیٹ بناتے نہیں ہیں لیکن آپ چاہیں تو ایک الگ سے بنا بھی سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ اس ریڈ پہ اے اور بی ریڈ ہو سکتے ہیں اگر ہیش یا نل سٹرنگ ریڈ ہوتا ہے تو یہ خود ہی ریجٹ ہو جاتی اور اس جگہ پہ اگر اے یا نل سٹرنگ ریڈ ہوتا تو تب بھی یہ ریجٹ ہو جاتی تو پی ڈی اے کی طرح ہم ہر دفعہ ریجٹ سٹیٹ بناتے نہیں ہیں ہم بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ایج نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اس جگہ پہ جانا ویلٹ بھی نہیں ہے تو اگر ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ سٹرنگ ہماری مشین کریش ہو رہی ہے سٹرنگ ریجٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں اس کی ورکنگ بڑی سمپل ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کی ورکنگ کو اگر بنانا چاہتے ہیں ایسے تیورنگ مشین کے ہم نے اگزیکیوشن چین بنائی تھی تو اس کی اگزیکیوشن چین بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ آپ سٹرنگ کا نام اور پھر سٹور کا مطلب کیو کے اندر جو اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ سٹور کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تین اے اور تین بیس تھے پہلے ہیش لگا پھر پہلا اے ریموو ہوا ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں کیا لیکن جب اگلا اے ریموو ہوا ہے تو وہی اے ہم نے انسرٹ کر دیا ہے رائٹ اینڈ سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر اگلا اے ہم نے ریموو کیا ہے دیکھیں لیفٹ موسٹ ایلیمنٹ تو ہم نے رائٹ سائٹ پہ اضافہ کیا ہے اب ہمارے پاس یہ چیز رہ گیا ہم اگلا بی ریڈ کریں گے تو پہلا بی ریڈ کرنے پہ ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن دوسرے بی کو ریڈ کرنے پہ ہم ایک بی کا اضافہ کر دیں گے یعنی اس کو انسرٹ کر دیں گے اور تیسرے بی کو بھی ریڈ کرنے پہ ہم اس کا اضافہ کر دیں گے اب آپ کے پاس سٹرنگ آ جائے گا ٹو اے اور ٹو بیس اور اس کے بعد میں ہم انسرٹ کرتے ہیں اب یہی سارا پروسیجر اس پہ بھی چلے گا تو ہوگا کہ آپ پہلا اے ریڈ کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے لیکن جب دوسرا اے ریڈ کر لیں گے اور اس کو دوسرا اے ریڈ کر کے ریموف کر دیا تو وہی اے اب رائٹ سائٹ پہ آ گیا پہلا بھی ریموف کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جب دوسرا بھی ریموف کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ وہی بھی آ جائے گا تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں کریں گے دوسرے پہلا بھی ریموف کیا ہم کچھ نہیں کریں گے خالی ہیش رہ گیا اسی کو ہم نے ریڈ کرنا ہے ایمٹی رہ گیا ہم نے ایڈ کیا پھر اسی کو ہم نے ریڈ کیا تو یہ یہ بھی قتم ہو گیا ہمارے پاس ایڈ ڈا اینڈ نل بچا یہ وہی جو سٹپس میں نے آپ کو یہاں اوپر ریڈ ایریا میں پنک ایریا میں دیئے ہوئے یہ سارے کے سارے یہاں پہ سٹیٹ نمبر کے ساتھ لکھ دی یعنی گرین اور پنک ایریا کے اندر جو جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو آخر میں دیکھیں ایکسپٹ اور ہیش سوری ایمٹی بچتا ہے یہاں بھی دیکھیں آخر میں ایکسپٹ اور ایمٹی بچا ہے تو اس چیز کو آپ جو ہے وہ اس جہرہ پوری ڈائگرام بنانے کے بجائے اگر آپ سے کہا جائے ایکزیکیوشن چین دے دیں تو ایکزیکیوشن چین اس کی اس طرح سے ہوگی اگر آپ کو کہا جائے کہ ڈیٹیلڈ اگزیکیوشن چین دیں تو پھر آنسر یہی ہے لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ بس سمپل سمپلیفائیڈ اگزیکیوشن چین دیں تو آپ سٹیٹس کو امٹ کر کے صرف کیوں کی حالت بتا سکتے ہیں کہ کیوں کے اندر کہاں کہاں انسرشن اور کہاں کہاں ڈیلیشن ہو رہی ہے تو یہ بھی اس صورت میں کافی ہوگا لیکن یہ کہ قویشن کے اوپر ہوگا یہ ڈیپنڈ کہ آپ کا قویشن جو ہے وہ کس نویت کا ہے اور آپ سے کیا چیز مانگی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے یہ جو بھی مشین سٹڈی کی وہ این بین کی تھی ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں ایک ایک یہ پورشن ہے ایک یہ پورشن اگر ایک اور پورشن آپ ایڈ کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ این بین اور این کے لیے یا این بین سین کے لیے بھی ایک مشین بنا سکیں تو چونکہ یہ بڑا سمپل سی اگزمپل تھی اور اس اگزمپل کو ہم نے سیمولیٹ بھی کیا اس کی ورکنگ بھی میں پتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بڑا آسان سا قویشن ہے یہ آپ لوگ خود سے کر لیں گے انشاءاللہ طرح ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لی گئے تو یہ ہی تھا پورشن کے اندر بس اس کا انڈرڈکشن آپ کو دینا تھا اس کی بیسک ورکنگ آپ کو پتا چل جائے ایک دو اگزمپل ہو جائیں اس کا سٹرنگ ڈیرائیف کیسے ہوتا ہے ایک چین کیسے ہوتی ہے اور ایک پریکٹس قویشن تو یہ کافی ہے آپ کو اچھی خاصی انڈرسٹیننگ سے مل جائے گی اب ٹیورنگ مشین اور پوسٹ مشین کی پاور ہم نے پہلے کہا کہ ایک جیسی ہے تو بالکل اسی قوم تھیورمز کی فارم میں پڑھ رہے ہیں کہ اینی لینگویج جیٹ کین بی ایکسپٹڈ بائی پوسٹ مشین کین بی ایکسپٹڈ بائی سم ٹیورنگ مشین اور اس کا ریورس بھی پوسیبل کچھ بی ایکسپٹڈ بائی سمام ٹیورنگ مشین اس کا مطلب ہر ٹیورنگ مشین کے لئے ایک 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 پوسٹ مشین ہے اور ہر پوسٹ مشین کے لئے ایک 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 تیورنگ مشین ہے تو بوٹ are the same بوٹ have the same power ڈونوں ریکرزیو بلی انیومیری بل لینگویز ہی کو ریکنائز کرتی ہیں تو ٹیورنگ مشین اور پوسٹ مشین کو کہ ان کی ورکنگ الگ ہے ایک کے اندر جو ہے وہ left right move کرنے والی ایک infinite tape استعمال ہو رہی ہے اور ایک کے اندر ہمارے پاس ایک dynamic cue ہے وہ استعمال ہو رہی ہے تو دونوں کی of course internal working میں تو فرق ہے لیکن at the end دونوں ایک ہی power کی languages کو recognize کرتے ہیں یہ تو ایک آسان سا topic اس پہ بڑے مشکل چیز نہیں تھی کیونکہ جتنی محنت آپ نے fs پہ کی ہوتی ہے نا وہ اصل میں وہی چیز ہوتی ہے اس کی base پہ اگلے کی چیزیں بڑی آسان ہو جاتی بات کرتے ہیں npds کی اور اس کو ہم نے study کی ہے لیکن میں صرف آپ کو revise کر آ رہا ہوں we saw that by introducing a stack to finite automata the recognizing power was increased and we got a new machine pda دیکھیں fs ہر language کو recognize نہیں کر سکتا تھا صرف regular languages کو recognize کر سکتا تھا تو context free languages کو recognize نہیں کر سکتا تھا تو ہم نے کیا کیا کہ fs کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا وہ کیا دی ایک stack ہم نے کہا دی اٹومیٹا تو ہے finite automata ہی ہے لیکن اس کے اندر ایک push down stack موجود ہے تو یہ push down stacked finite automata یا simply pda بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک کے بجائے دو stacks کی بھی ایک example کی ٹھیک ہے اس طرح ہم تین stacks بھی include کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں پانچ بھی کرتے ہیں general saying n stacks ہم include کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو n pda وہ pda ہوتا ہے جس کے اندر n stacks ہوتے ہیں ہم عمومن جب pda کہتے ہیں تو one pda ہوتا ہے جب two pda کہتے ہیں تو اس کا مطلب two stacks three pda کا مطلب three stacks n pda کا مطلب n push down stacks ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک example کی تھی a n b n c n جو کہ simple pda سے accept نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دو stacks اگر ہم ایک pda کے اندر ہم introduce کر دیں دوسرا stack بھی تو کیا وہ language accept ہو جائے گی تو ہم نے اس کے لیے ایک اگر آپ کو یاد ہو پشل لیکچرز کو revise کیجئے دو stacks والا ایک pda بنایا تھا تو اصل میں that was a two pda ٹھیک ہے تو two pda کو ہم نے study کیا ہے اور ہمیں پتا تھا جب ہم نے two pda کو study کیا کہ a n b n c n جو language ہے وہ one pda سے accept نہیں ہو رہی تھی اور two pda سے accept ہو گئی تو اس کا مطلب two pda کی power one pda سے زیادہ ہے one pda اگر context free language اس کو recognize کرتا ہے تو two pda اس سے اوپر کی جو category ہے اس کی language اس کو recognize کرتا ہے اب وہ کونسی category ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ two pda is more powerful than one pda لیکن کیا three pda two pda سے زیادہ powerful ہوگا یا four pda three pda سے یا five pda six pda یا generally speaking n pda n minus one pda سے زیادہ powerful ہوگا کہ وہ equal power کے ہوں گے اس کے لئے ہمارے پاس یہ دو theorems ہیں یاد رکھئے گا کہ simple pda context free languages کو recognize کرتا ہے two pda سے اس کی power اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بالکل turing machine کی طرح recursively enumerable languages کو recognize کرتا ہے اور turing machine اور post machine میں پتا ہے سب سے top پہ ہوتے ہیں hierarchy کے اندر جو سب سے بڑا سرکل ہے وہ کسی اس کے recursively enumerable languages کا تو two pda جب turing machine کے equal ہے اور turing machine ہمارے پاس سب سے top پہ ہے تو اس کا مطلب two pda بھی سب سے top پہ ہیں one pda میں ایک اور pda include کرنے سے machine کی power اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ بالکل top most form پہ پہنچ چکی ہے اب اگر آپ اس میں تین یا چار یا پانچ pda شامل بھی کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ ایسے ہی ہوگا جیسے turing machine کے variants ہیں کہ power ان کی سیم ہے ہاں تھوڑی efficiency یہاں بھی یہ سمجھل لیں کہ تھوڑی optimal performance آپ اس سے جو ہے achieve کر سکتے ہیں بس تو two pda تو بے شک one pda سے زیادہ powerful ہے لیکن two pda اتنا powerful ہو جاتا ہے کہ وہ turing machine کے equal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب two pda turing machine کے equal ہے تو اس کا مطلب یہ سب سے top پہ ہیں تو اگر آپ ایک پیڈیے کا اور بھی اضافہ کریں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے تیوریگ machine کے اندر آپ ایک tape کا اور اضافہ کر دیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ multi tape turing machine is equal to one tape turing machine power ان کی سیم ہے ٹھیک ہے تو اس طرح 3 pda 2 pda is equal to 3 4 5 6 up to n pda and that is equal to turing machine ان دو theorems کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ 2 pda is equal to turing machine any language that can be accepted by a 2 pda can be accepted by some turing machine and any machine any language that can be accepted by a turing machine can be accepted by some 2 pda تو یہ سیم ہے اور n pda کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جتنے مرضی stacks ہو جائیں where n stands where n is greater than equal to 2 2 pda اور اس سے زیادہ 3 4 5 6 جتنے بھی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ stack والا pda یہ turing machine ہی equal ہے چاہے وہ 2 pda ہے چاہے وہ 3 pda چاہے 4 pda اس کا مطلب 2 pda 3 pda 4 pda 5 pda up to n pda these are equal to turing machine ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ turing machine is equal to post machine ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ turing machine is equal to single tape اور multiple tape multi track اور multi dimensional multi head یہ ساری ایک ہی power کی acceptors ہیں ٹھیک ہے تو یہ of course آپ کو یہ concept اور یہ idea یہ پتا ہونا چاہیے اب ہم آجاتے ہیں اپنے lecture بلکہ course کے اختتام پہ automata کی summary آپ کو ایک ہی slide کے اندر آپ کو پیش کر دیتا ٹھیک ہے دیکھیں پہلے columns کو دیکھ دیجئے پہلے میں بتاؤں کہ language category کیا language کی type کی chomps کی hierarchy کے اندر اس language کو کون سی grammar define کرتی ہے اس language کے acceptor کون سے ہے اور اس language کی categories کے اندر کیا non deterministic اور deterministic machine کی power سیم ہے لینگویجز کا یونیون سیم ہے یعنی وہی لینگویج کی category آتی ہے اور یونیون نہیں intersection product مطلب concatenation clean star or complement یہ ہم نے ساری properties پڑی تھی اس طرح decidability ہم نے پڑی تھی ٹھیک ہے کہ یہ دو لینگویجز سیم ہے یا کیا یہ دو کیا یہ لینگویج کوئی string generate بھی کرتی ہے کہ empty تو نہیں ہے کئی کیا یہ لینگویج finite ہے ان finite ہے کیا ایک word ہے تو اس کا کوئی ایک effective procedure موجود ہے جو ہمیں بتا دے کہ یہ word اس grammar سے generate کریں تو generate ہو جائے گا یا اس automata سے accept ہو جائے گا پھر یہ استعمال کہاں ہاں پہ ہوتی ہے تو دیکھ ریگولر لینگویج جیس ٹائپ 3 لینگویج جن کو ہم ریگولر expression یا ریگولر grammar کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں ان کے acceptor ہیں f اور اس کے سارے ویرینٹ اس کے اندر آ جائیں گے نف نف ایم ٹی سارے اس کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ نون determinism اور determinism اس میں سیم ہوتا ہے NFA اور FA کی پاور سیم ہوتی ہے اور لینگویج میں سارے آ جائیں گے مطلب کہ union of two regular languages is also a regular language intersection of two regular languages is also a regular language the product of two regular languages also result in a regular language اور regular language تو یہ سارے کے سارے ان پانچو properties کے لئے یہ true نہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک ہم decidability کی بات کریں گے تو given two regular expressions یا given two finite automata we can decide after a finite number of steps that whether both these regular expressions are these finite automata are equal or not means they define the same language or not اسی طرح we have an algorithm اور in other words an effective procedure that tells us after a finite number of steps that whether this language derives any string or not ٹھیک ہے یہ language empty تو نہیں ہے اسی طرح we have an effective procedure blue paint method یا اس طرح کے اور method ہم نے پہلے پڑھے تھا اس lecture کو دیکھنا پہلے تو آپ یہ decidability topic یہ مل جائے گا تو we have an effective procedure ٹھیک ہے to decide whether a language is finite whether a regular language is finite or infinite ٹھیک ہے اور we have an effective procedure to check effective procedure کا مطلب کہ ایسا algorithm جو ہمیں finite number of steps کے اندر یہ answer بتا دے yes no کا ٹھیک ہے نا in other words ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ we can tell about a word that it can be accepted or it is a member or not of this language in yes or no form ٹھیک ہے تو ہم yes or no form میں ایک finite number of steps کے بعد یہ decide کر yes or no کی form میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی word کو بتائیں یہ word اس language میں ہے کے نہیں تو ہم کیا کریں گے اس language کی regular expression یا fa بنائیں گے پھر اس کو operator کر کے دیکھ لیں گے تو finite number of steps میں یہ چیز پتا چل جائے گی کہ وہ word اس کا member ہے نہیں اس طرح اس کی examples کے ہیں text editor sequential circuits اور بہت programming languages کے اندر compilers کے اندر lexical analyzer token generator ہوتا ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے context free languages جس کو گرم دیکھے تو type 2 grammars ہیں اور اس کو context free grammar بھی کہتے ہیں acceptor اس کا PDA ہوتا ہے اس کے اندر میں پتا ہے کہ non deterministic PDA کی power زیادہ ہوتی ہے PDA سے تو یہ answer اس کا no ہے یہ same نہیں ہوتی non determinism اور determinism اس میں اور یہ language closed ہے under language is not compulsory a context free language اور complement of a context free language is not compulsory a context free language اور ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ may or may not اس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے نا اور اس میں بھی ہر چیز ڈیسائیڈ دیسائیڈ ہے accept equivalence ٹھیک ہے اور اس کی examples دیو میں ہے کہ یہ بھی ذاری بات ہے parser یا syntax analyzers کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے compilers میں استعمال ہوتا ہے programming languages کے لیے context sensitive languages type one languages جس کے لیے context sensitive grammar استعمال ہوتی ہے اور اس acceptor linear bounded automata ٹھیک ہے جو restricted قسم is closed under all these operators ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی everything is decidable except equivalence ٹھیک ہے اور example اس کی semantic analysis میں استعمال ہوتا ہی ہم نے پڑا بھی تھا باری آ جاتی ہے type zero languages کی جس جس کی grammar کو unrestricted grammar کہتے ہیں جو NPDA یا Turing Machine یا Post Machine کے ذریعے اور Turing Machine ان کے سارے variants اور NPDA کا مطلب NPDA یاد رکھئے گا NPDA میں 1 PDA شامل نہیں ہوتا یہ 2 سے شروع ہوتا 2 3 4 PDA سارا سب کی power سیم ہے یہ determinism non determinism equal ہے ٹھیک ہے example اس کے computers ہیں لیکن یاد رکھئے یہ decidable نہیں ہے اتنے زیادہ these are not much decidable ٹھیک ہے نا یہ ان کی تھوٹی limitation ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر دو حصے ایک recursive language ہے اور recursively enumerable language ہے جو recursive language ہے وہ سارے operations کو satisfy کرتی ہے that is closed under all these operations ٹھیک ہے لیکن recursively enumerable language ہے یہ compliment کو satisfy نہیں کرتی it is not enclosed under compliment ٹھیک ہے باقی سب کو یہ satisfy کرتی ہے یاد رکھئے گا پچھلی کچھ books کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ پرانی books کے اندر recursively جو recursive language ہے all accept compliment تو یاد رکھئے گا اس وقت تک یہ پروو نہیں ہوا تھا کہ یہ compliment کے اندر بھی closed ہوتی ہے کہ نہیں لیکن یہ بعد میں proof ہوا ہے اور اب جو نئی books آ رہی ہے ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے یہ اس فرق کو ملحوظ رکھا گیا پہلے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز ایک تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا پرانی کتاب کسی باب کی آپ کو جانا پریشان نہ کریں ٹھیک ہے نا چیزیں بدلتی رہتی ہیں اللہ کے شکر ہے ہمارا کورس پورا ہو گیا ٹھیک ہے آپ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلللہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تقریبا سارے کے سارے ٹاپکس پڑیں ٹھیک ہے نا الحمدلللہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو ہم نے نہ پڑا ہو تو کسی قسم کا کوششن ہو تو آپ لوگ بچوں مجھ سے ضرور پوچھ نا ٹھیک ہے نا خاص طور پہ اگزیم سے پہلے ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آپ کو آنے سے رہ جائیں ٹھیک ہے کوئی مشکل ہو بچوں شرب نہیں کرنا پوچھ لینا مجھ سے ٹھیک ہے نا آپ لوگ مجھے اگزیم سے پہلے جتنا تنگ کر کے رکھو گے اپنے کونسپس کو کلیر کرنے کے لیے اتنی ہی مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے نا لیکن وہ تنگ کرنا جائز ہو بھئی ٹھیک ہے نا اللہ تعالی آپ لوگ کو خوش رکھیں پڑھیں خوب محنت سے جی لگا کے ٹھیک ہے نا اور بچوں اپنی حفاظت کرنا آپ سب لوگوں میں سے ایک بندہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے یاد رکھو اگر ایک بندہ بھی کام کا نکل آئے تو پوری قوموں کی جو ہے پورے ملکوں کی بندہ تقدیر بدل دیتا ہے اور ہمیں آپ سب سے یہی امید ہے انشاءاللہ خوش رہیں آباد رہیں اور جہاں بھی رہیں اللہ آپ لوگوں کو امن و آفیت سے رکھے دعائیں دعائیں انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے اور آپ لوگوں سے بھی دعاوں کی درخواست ہے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا جس طریقے سے بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں کروں انشاءاللہ اور اس پینڈیمک میں اپنی صحتوں کا خیال رکھیں یہ صحت اللہ کی امانت ہے تو زیادہ ملنے جلنے سے لوگوں سے گریش کریں اپنی جان کی حفاظت کریں آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں آپ لوگ اس قوم کا مستقبل ہیں آپ لوگ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں آج جو اتنی ہائی پوسٹو پہ بیٹھے ہوئے یہ بھی کبھی سٹوڈنٹ تھے ٹھیک جو ملک چلا آرہے ہیں یہ بھی آپ جیسے سٹوڈنٹ تھے تو آپ میں سے ہی کوئی ایسا ہوگا جو اوپر جائے گا اور اس ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے گا اللہ تعالیٰ گو بھی کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی یا یہ کہ ہم یہ کورس صحیح طرح سے پڑ نہیں سکیں اللہ ہمیں تفیق دے عمل کی ٹھیک بیٹھا خیال لکھئے اللہ حافظ